ہلو سٹوڈینٹ میں آپ کا اپنا ویمنیو سر ماتھمیٹکس اس سے پہلے والے کلاس میں آپ نے ایکسرسائز 6.1 کا بہت سارا کوششن بتایا تھا تو اس میں سے جن جن کوششن میں آپ کو دکت ہوا آپ نے کومنٹ کے مادے ہم سے جو کوششن لکھا ہے پہلے میں آج آپ کو وہا کوششن بتا دوں پھر ہم آگے کے کوششن میں آگے کے کوششن میں اور چپٹر میں ہم لوگ جائیں گے اوکے اب آجے یہ ایکسرسائز 6.1 کا ایک کوششن آپ نے کہا ہے دس کا پہلا تھوڑا لمبا کوششن ہے لیکن ہم لوگ اس کوششن کو پہلے دیکھتے ہیں دیکھئے کوششن نمبر ٹین کا پہلے آپ لکھ لیجئے ایکسرسائز 6.1 کوششن ہے اگر ایکس وائی جڈ اگر ایکس وائی جڈ کیا ہے دسٹنکٹ دسٹنکٹ مطلب ہوتا ہے بھن بھن الگ الگ ایکس وائی جڈ آر ڈسٹنٹ اینڈ ساتھ ہی ساتھ ڈیٹرمنانٹ آف ایکس وائی جڈ اس کے بعد ہے ایکس کیو وائی کیو جڈ کیو ٹھیک ہے پھر اگلہ اس ٹیپ میں ہے ایکس پھور مینس وان وائی پھور مینس وان جڈ پھور مینس وان برابر جیرو دھیان دیجئے ایکس وائی جڈ آر ڈسٹنٹ اینڈ ڈیٹرمنانٹ آف ایکس وائی جڈ ایکس کیو وائی کیو جڈ کیو ایکس پھور مینس وان وائی پھور مینس وان جڈ پھور مینس وان برابر جیرو اتنا برابر کیا ہے زیرو ہے دین پروب دیکت تب ہم کو پروب کرنا ہے دین پروب دیکت سوال مینس وائی جڈ پلس زید ایکس برابر ہے ایکس پلس وائی پلس زید دھیان دیجئے سوال میں ہی ایکس وائی جڈ آر ڈسٹنٹ اینڈ ڈیٹرمنانٹ آف ایکس وائی جڈ ایکس کیو وائی کیو جڈ کیو ایکس پھور مینس وان وائی پھور مینس وان جڈ پھور مینس وان برابر جیرو دین پروب دیکت ایکس وائی جڈ گنا ایکس وائی پلس وائی جڈ پلس زید ایکس برابر ایکس پلس وائی پلس زید برابر کیا ہے ایکس پلس وائی پلس زید ٹھیک ہے تھوڑا لمبا کوششن ہے اس پر ہم لوگ ویچار کرتے ہیں پہلے دیا ہوا ہے ایکس وائی جڈ کیا ہے الگ الگ ہے ڈسٹنٹ ہے اور اتنا برابر جیرو ہے اب ہم کو اتنا برابر اتنا approved کرنا ہے سب سے پہلے آپ solution میں لکھو solution میں given کیا دیا ہوا ہے تو given میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے determinant of کیسا x y z اگلا column میں x q y q z q پہلے لکھا x y z پھر ہم نے لکھا x q y q z q پھر ہم نے لکھا x 4 minus 1 y 4 minus 1 z 4 minus 1 دھیان دیجئے x 4 minus 1 y 4 minus 1 z 4 minus 1 برابر 0 پہلے لکھا x y z x q y q z q x 4 minus 1 y 4 minus 1 z 4 minus 1 برابر 0 اگر آپ گوھر سے دیکھو گے تو تیسرا column کا پرتیک element دو term کے sum کے روپ میں ہے اور determinant کا ایک property ہوتا ہے each elements of a row اور ایک column of a determinant can be expressed as the sum of two terms then determinant can be expressed as the sum of two determinant تو اس determinant کو بھی دو determinant کے sum کے روپ میں لکھ سکتے ہیں کیسے اس کو ہم آرام سے لکھ سکتے ہیں determinant of x y z ٹھیک ہے اس کے بعد x q ٹھیک ہے y q z q ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا لکھا x 4 y 4 z 4 ٹھیک ہے پہلا determinant minus دوسرا determinant تو دوسرا determinant میں کیا لکھیں گے determinant of x y z x q y q z q ٹھیک ہے پھر ادھر لکھا one 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 اتنا برابر کیا ہو گیا جیرو جرہ گوھر سے دیکھنا یہاں پہ تیسرا column کا سارا element دو term کے sum کے روپ میں x4 minus one y4 minus one z4 minus one ٹھیک ہے minus one minus one minus one تو ایک determinant یہ لکھا دوسرا یہ لکھا یہاں minus one minus one minus one لکھنا چاہے یہاں plus لکھنا چاہے لیکن تینوں میں minus رہتا تو اس لئے minus کو اسی step میں ہم نے common لے لیا common لے لیا اب آ جاؤ دیکھو اس determinant کا پہلا رو کو اگر گوھر سے دیکھو گے تو اس میں x common ہے دوسرا رو کو اگر گوھر سے دیکھو گے تو اس میں y common ہے اور تیسرا رو کو اگر گوھر سے دیکھو گے تو اس میں z common ہے اور determinant کا سواب ہوتا ہے ایک رو یا ایک column میں سے کچھ بھی common لیا جا سکتا ہے ایک رو یا ایک column میں سے کچھ بھی common لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سوال کو مٹا دیتے ہیں question کو question کو مٹا دیتے ہیں آپ کے کتاب میں بھی question لکھا ہوا ہے سب solution لکھتے ہیں آئیے چلو اتنا اب دیکھو یہاں پہ اس determinant میں پہلا رو میں سے کیا کومن لیا x کومن لیا دوسرا رو میں سے y کومن لیا تیسرا رو میں سے z کومن لیا پہلا رو سے x کو کومن لیا دوسرا رو سے y کو کومن لیا تیسرا رو سے z کومن لیا اب یہاں کیا بچے گا x q میں اگر x کو کومن لگے x square x4 میں اگر x کو کومن لگے x q بچے گا پھر یہاں دیکھو y میں سے y کو کومن لگے y q میں سے y کو کومن لگے y square y4 میں سے y کو کومن لگے تو y q پھر یہاں دیکھو 1 z square اور z q بچے گا لکھ دیا آرام سے 1 z square اور z q ٹھیک ہے اب یہ منس ہے اس کو اٹھا کے ادھر لاؤ اٹھا کے ادھر لاتے ہیں لایا اور لانے کے بعد دیکھئے ہم نے کیا کیا یہاں پہ تھوڑا سا پہلے دیکھئے مائنس تھا ادھر اٹھ کے آیا تو پلس تو یہاں پہ بچے گا ایکس یہاں ہوگا ایکس وائی جیڈ ایکس کیو وائی کیو زیڈ کیو ٹھیک ہے ایکس کیو وائی کیو زیڈ کیو اب پھر یہاں ہے وان 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 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں عدلا بدلی کرتے ہیں آپ سنے ہوں گے دو رو یا دو کالم کا عدلا بدلی کرنے سے سنے ہوں وهی رہتا ہے لیکن اس کا چن بدل جاتا ہے یعنی 컨سپٹ ہے انٹچنجين ای نیٹو روز اور ای نیٹو کالم سا پہ دیٹرمنان بیلیو آف دیٹرمنانی دیمین سیم بٹ دیسائن آف ڈیٹرمنانی چنز تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھو سروع میں ہے وان 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 تو اس کو اگر سروع میں لائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا اس کو اٹھا کے ہم یہاں لاتے ہیں یعنی پہلا کولم کو تیسرا کولم کے جگہ پہ لے کے چلا گیا اب دیکھیں یہاں ون کو آگے لانے کے لئے ہم نے کیا کیا کولم ون کو کولم ثری کے جگہ پہ رکھا پھر کولم ثری کو کولم ون کے جگہ پہ رکھا عدلا بدلی کر دیا دو روئے اور دو کولم کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے مانوئی رہتا ہے لیکن اس کا چن بدل جاتا ہے تو ون کو ادھر لاتے ہیں ون ون کو ایکس وائی جیڈ ادھر آ جائے گا آئے گا تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے ایکس وائی جیڈ جب ادھر آ جائے گا تو ایکس وائی جیڈ کو یہاں لیتے آئیں گے اس کو اٹھا کے یہاں لیتے آئیں گے دو بار عدلا بدلی کیا ایک بار عدلا بدلی کرنے سے چن بدلتا ہے تو دو بار عدلا بدلی کرنے سے چن سیم رہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں دھیان دیجئے آپ کا کیا ہوگا یہاں ہوگیا ہے ڈیٹرمنانٹ ٹوپ ایکس وائی پہلے ایکس وائی جیٹ ڈیٹرمنانٹ کے اندر میں کیا سب ہے دھیان دیجئے گا ڈیٹرمنانٹ کے اندر میں آپ کا ہو گیا وان 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 ٹھیک دوسرا کولم میں ایکس سکوائر وائی سکوائر جیڈ سکوائر ایکس سکوائر وائی سکوائر اور جیڈ سکوائر اور تیسرا کولم میں ایکس کیو وائی کیو جیڈ کیو آ گیا اور اس سائیڈ میں دیکھو گے تو ایک بار one 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 کو اٹھا کے دھر لایا تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا one 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 اور یہ x y z یہاں آ جائے گا پھر x y z کو یہاں سے اٹھا کے بیچ میں لایا تو x y z بیچ میں آ گیا x y z اب بیچ والے کو اٹھا کے وہاں لایا اس کا نام کیا ہوگا x q y q z q یعنی کولم کو ہم نے کیا کیا دو بار عدلہ بدلی کیا اور کولم کو دو بار عدلہ بدلی کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا مون وہی رہتا ہے ہے نہیں لیکن اس کے چینے میں بھی کوئی پریورتن نہیں آتا ہے کیونکہ دو بارد لا بدلی کیا ایک بارد لا بدلی کرنے سے چینے بدلتا ہے اب بتائیے یہاں ون 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 ہے یہاں بھی ون 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 ہے تو ہمارا کلکلیشن تو آسان ہو گیا کیونکہ ون 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 سے دو جیرو لانا آسان ہوتا ہے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے دو جیرو لانا ہے ایک سیدھ میں دو جیرو لانا ہے کلکلیشن کو آسان بنانا ہے آنسر پانا ہے کورونا ویرس کو بھگانا ہے تو آپریسن آپ کیسا کرو گے آپریسن کرو آر ون ٹو آر ون منس آر ٹو آر ون میں آر ٹو کو گھٹاؤ دوسرا آپریسن کرو آر ٹو ٹو آر ٹو منس آر ٹری آر ٹو میں آر ٹری کو گھٹاؤ پہلا کام آر ون میں آر ٹو کو گھٹائیں گے دوسرا کام آر ٹو میں آر ٹری کو گھٹائیں گے پہلا کام آر ون میں آر ٹو کو گھٹائیں گے دوسرا کام آر ٹو میں آر تھری کو گھٹائیں گے یہاں بھی پہلے آر ون میں آر ٹو کو گھٹائیں گے پھر آر ٹو میں آر تھری کو گھٹائیں گے تو ادھر لکھو ادھر ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے implies that x y z x y z x y z لکھ دیا x y z لکھنے کے بعد یہاں دیکھئے ون میں ون گیا تو زیرو پھر x سکوائر منس y سکوائر زیرو کے بعد x سکوائر منس y سکوائر پھر x q میں y q گھٹا x q منس y q ہو گیا پھر ون میں ون گیا تو زیرو y سکوائر میں z سکوائر چلا گیا تو y سکوائر منس z سکوائر پھر y q میں z q چلا گیا تو y q منس z q چلے گا پھر یہاں دیکھئے تیسرا کولم just row just cut us one z سکوائر اور z q جس میں آپریشن ہوتا ہے صرف اور صرف اسی میں اس کا مان بدلتا ہے باقی کسی میں اس کا مان نہیں بدلتا ہے ایک آپریشن ہو گیا r12 r1-r2 دوسرا آپریشن ہو گیا r22 r2-r3 ایک بار ہو گیا r1-r2 ایک بار ہو گیا r2-r3 پھر یہاں بھی کریں گے r1-r2 تو one میں one گیا تو جیرو x میں y گیا تو x- y x q میں y q گیا تو x q- y q ٹھیک ہے ہو گیا پھر یہاں دیکھو one میں one گیا تو جیرو y میں z گیا تو y minus z y q میں z q گیا تو y q minus z q پھر یہاں دیکھئے 1 z z q کوئی دکت کا بات نہیں ہے 1 z اور z q آپ اگر گول کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ سر پہلا کولم میں 2 0 ہے اس ڈیٹرمنان کو پہلا کولم کے long توڑا جا سکتا ہے یہاں بھی پہلا کولم میں 2 0 ہے اس ڈیٹرمنان کو بھی پہلا کولم کے long توڑا جا سکتا ہے دیکھو ایکچول میں ڈیٹرمنان کو آپ کسی بھی رو یا کسی بھی کولم کے long توڑ سکتے ہیں لیکن جس رو یا جس کولم میں زیادہ 0 ہوتا ہے تو اس کے long توڑنے سے کلکولیشن آسان ہوتا ہے کیوں بھئیہ 0 گناہ اس کا کوپیکٹر ختم 0 گناہ اس کا کوپیکٹر ختم تو صرف یہاں بچے گا 1 گناہ 1 کا کوپیکٹر یہ بچ جائے گا پھر یہاں بھی بچ جائے گا 1 گناہ 1 کا کوپیکٹر اگر آپ لکھ چکے ہیں تو یہ دو بھاگ لکھ لیجئے تو ہم کو سمجھانے میں سولیت ہوگا جلدی سے یہ دو پارٹ تھوڑا سا آپ لکھ لیجئے یہ سوال دیا ہوا تھا اس کو دو بھاگ میں توڑے ہو گیا یہ دیا ہوا تھا پھر اس کو ہم نے کیا کیا دو بھاگ میں توڑا ہوای یہاں پر کلکولیشن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا ہو گیا implies that پہلے لکھا x y z پھر 1 اب 1 کے کوپیکٹر کا بات کرو گے جس کا پوزیشن کیا ہے تیسرا رو پہلا کولا تیسرا رو پہلا کولا کوڑا دیا کیا کیا بچا x square minus y square پھر یہاں کیا بچا y square minus z square x square minus y square y square minus z square ٹھیک ہے پھر یہاں آپ کا بچا x q minus y q پھر یہاں بچا y q minus z q x q minus y q پھر ادھر بچا y q minus z q اس سائیڈ میں بھی دیکھو ون گونو ون کا کوپیکٹر ون کا کوپیکٹر میں کیا سب ہوگا وہ چاروں لکھ لیجئے آپ چن کیا ہوگا دیکھئے تیسرا رو پہلا کولم تین ایک چار اس کے آگے کا چن ہوگا پلس اب یہاں بچا x minus y y minus z ادھر x q minus y q اس کے صدام ادھر y q minus z q کوئی دکت کا بات نہیں ہے اب آجائیے اب اس کو ہم لوگ توڑنے کا پریاس کریں گے بچا جیسے تو یہ آپ کا ہو گیا x y z وہ ڈیٹرمنانٹ میں تھوڑا لمبا ہوگا یہاں پہ دین دیجئے گا یہ امپلائز کا سائن ہے اب ادھر x square minus y اس کو کیسے توڑیں گے x minus y گنا x plus y پھر y square minus z اس کو کیسے توڑیں گے y minus z گنا y plus z y minus z گنا y plus z پھر x q minus y q کو a q minus b q کا فرمولہ ہوتا ہے a minus b گنا a square plus a b plus b square ٹھیک ہے x q minus y q کا کیا فرمولہ ہوگا x minus y گنا x square plus x y plus y square ہے نہیں x square plus x y plus y square پھر y q minus z q کے جگہ پہ ہوگا y minus z گنا y square plus y z plus z square y square plus y z plus z square یہ اس کا ماملہ ہو رہا ہے جہان دیجئے گا y square plus y z plus z square برابر ادھر میں ہم لوگ کیا لکھیں گے اس میں پہلے دیکھیں x minus y ہے نا برابر کیا ہوگیا x minus y اس کو لکھیں x minus y یہاں پہ کیا ہے آپ کا y minus z ٹھیک ہے اس سائیڈ میں جہاں x q minus y q ہے x q minus y q میں کیا لکھو گے x minus y گنا x square plus x y plus y square y q minus z q میں کیا لکھو گے y minus z گنا y square plus y z plus z square لکھ دیا اب کیا کریں گے جتنا کومانانے کا چانس رہے گا اس کو کومان لے لیں گے کومان لینے کے بعد ہم لوگ کٹانے کا پریاس کریں گے سمجھ گئے بات کو ٹھیک ہے اگر وہ آپ لکھ لیں گے تو اچھا رہے گا ہم کو سمجھانے میں سولیت ہوگا تو جلدی لکھ لیجئے تھوڑا جلدی سے یہ تھوڑا بڑا ہے اس کے بعد لکھنے میں لکھت ہو جائے نگلیے سب جائے اس کو مٹا سکتے ہیں مٹا ہے چلو نگلیے ایسا آپ دیکھئے ایک روہ یا ایک کولم میں سے کچھ بھی کومان لیا جا سکتا یہاں پہلا روہ میں دیکھو کیا کومان implies that پہلے یہاں سروع میں آگے میں ایکس وائی جیٹ پھر پہلا روہ میں سے ایکس مینس وائی کومان دوسرا روہ میں سے وائی مینس جیٹ کومان کومان لے لیا پہلا روہ میں سے ایکس مینس وائی کومان دوسرا روہ میں سے وائی مینس زیٹ کومان ٹھیک ہے پہلا روہ میں سے ایکس مینس وائی کو کومان لیا دوسرا روہ میں سے وائی مینس زیٹ کو کومان لیا اب جو سب بچا اس کو لیگ دو یہاں کیا بچا ایکس پلس وائی اس کے نیچے کیا بچا وائی پلس جیٹ ٹھیک ہے اب یہاں کیا بچا x square plus x y plus y square یہاں کیا ہوگا y square plus y z plus z square y square plus y z plus z square کوئی دیکھت کا بات ہے نہیں ہے x y z گنا x minus y y minus z اہدھر ہوگا x plus y y plus z ادھر x square plus x y plus y square ادھر y square plus y z plus z square لگ دیا اب دوسرا اس ٹپ میں اگر گوھر کروگے تو ادھر آپ کا دیکھئے پہلا روہ میں x minus y common x minus y کو آپ common لے لیجئے دوسرا روہ میں دیکھو تو آپ کا y minus z common y minus z کو common لے لیجئے اب یہاں کیا بچے گا برابر ہے بیچ میں اب یہاں determinant میں جو بچے گا اس کو آپ لگ دیجئے یہاں پہ آپ کا بچا 1 یہاں بھی بچا 1 بچا اب اس سیٹ میں کیا بچے گا x square plus x y plus y square یہاں نیچے میں کیا بچے گا y square plus y z plus z square کوئی اپتی ہے تو بولنا تھوڑا سا جگہ کم ہے لیکھ پائے سب ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ کیا کیا دوسرا میں سے پہلا روہ میں سے x minus y کو common لیا دوسرا روہ میں سے y minus z کو common لیا ٹھیک ہے اب یہاں دیان دیجئے دونوں طرف آپ کا x minus y گناہ میں تھا کٹ گیا دونوں طرف y minus z گناہ میں تھا کٹ گیا کٹا دونوں طرف آپ کا x minus y گناہ میں تھا کٹ گیا دونوں طرف y minus z گناہ میں تھا کٹ گیا جو دونوں طرف گناہ میں رہے گا کٹ جائے گا کٹا اب جتنا بچ گیا اس کے بارے میں جرا ہم لوگ سوچتے ہیں یہاں پہ آپ کا کیا بچا x y z پروڈکٹ تو آپ اندر میں کیا لکھو گے xyz گنا اندر میں کیا ہے ایک بار ہے آپ کا x پلس y گنا y سکوئر پلس y z پلس z سکوئر دھیان دینا x پلس y گنا y سکوئر پلس y z پلس z سکوئر مائنس y پلس z گنا x سکوئر پلس x y پلس y سکوئر بولی ہوگا پہلے کیا لکھا main diagonal کے element کا پروڈکٹ minus second diagonal کے element کا پروڈکٹ اس سائٹ میں بھی اگر آپ گوھر کروگے میرے بھئی تو وہاں بھی آپ کا ہوگا پہلے main diagonal کے element کا پروڈکٹ مطلب پہلے ہوگا y سکوئر پلس y z پلس z سکوئر مائنس second diagonal کے element کا پروڈکٹ یعنی مائنس آپ کا ہو جائے گا x سکوئر پلس x y پلس y سکوئر سمجھ پائے نہیں سمجھ پائے تو تو رہا تب بول دینا آپ کے سامنے میں کلاس ہے ٹھیک ہے پہلے main diagonal کے element کا پروڈکٹ minus second diagonal کے element کا پروڈکٹ پھر لکھیں گے implies that یہاں آپ کو ہو گیا x y z ٹھیک ہے گناہ میں دیکھئے اندر میں بچہ جیسے آپ گناہ کریے اور کٹانے کا پریاس کریے x کو y سکوئر سے گناہ کرو x کو اگر ہم y سکوئر سے گناہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا x y سکوئر x کو y سکوئر سے گناہ کرو تو x y سکوئر پھر x کو y z سے گناہ کرو تو وہ آپ کا کیا ہوگا x y z پھر x کو z سکوئر سے گناہ کرو تو وہ کیا ہوگا x z سکوئر چلے گا پھر y کو y سکوئر سے گناہ کرو تو وہ کیا ہوگا y q y کو y سکوئر سے گناہ کیا تو y q y کو y z سے گناہ کریں گے تو y سکوئر z پھر y کو z سکوئر سے گناہ کریں گے تو وہ ہوگا y z square نہیں سمجھے بچہ جیسے گناہ کیا کیسے گناہ کیا پہلے اس کو x کو y square سے گناہ کیا x y square x y z x z square پھر y q پھر y square z پھر y z square یہ پہلا والا گناہ ہو کے اتنا آ گیا minus اس کے ساتھ یہ سارا چیز minus میں ہوگا اس کو آپ لکھئے minus میں minus میں کیا سب ہوگا گناہ کریے y کو x square سے گناہ کریے تو وہ ہوگا y x square y کو x y سے گناہ کریے تو یہ ہو جائے گا آپ کا x y square y کو y square سے گناہ کریے تو وہ ہوگا آپ کا y q y کو x square سے گناہ کیا y x square y کو اس سے گناہ کیا x y square y کو y square سے گناہ کیا plus y q پھر z کو x square سے گناہ کیا تو minus z x square z کو x y سے گناہ کیا تو minus x y z z کو y square سے گناہ کیا تو minus z y square مینس نہیں ہوگا سب میں پلس ہوگا مینس بعد میں لکھیں گے ایک سٹیپ پہنٹا دیا ہے دھیان دیجئے مینس بیچ میں ہے نا دیکھو y کو x square سے گناہ کیا y x square y کو x y سے گناہ کیا x y square y کو y square سے گناہ کیا تو y q پھر z کو x square سے گناہ کیا z x square z کو x y سے گناہ کیا تو x y z z کو y square سے گناہ کیا تو z y square ٹھیک ہے اب برابر اس سائٹ میں جو ہے برابر میں لکھو برابر کیا ہے برابر یہ چیز ہوگا آپ کا y square plus y z minus z square ٹھیک ہے minus x square minus x y minus y square چلے گا آئے نا چلے گا any problem کوئی دکت ہے تھوڑا آپ جلدی سے اس کو لکھیں یہ بھلا لکھ چکے تھے آپ لوگ دیکھے تھے نا مٹا سکتے ہیں کیا مٹا سکتے ہیں مٹا دیں تھوڑا لمبا سوال ہے دیکن آسان ہے دیکھنے میں لمبا لگتا ہے لیکن صحیح میں آسان ہے calculation ہے لیکن process میں کوئی دکت ہے کیا کر رہے ہیں تو main diagonal element کا product minus second diagonal element کا product پھر اسی کو common لینے کا ہم لوگ پریاس کریں گے تو process کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہے اب آپ دیکھئے اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں تو implies that یہاں آپ کا کیا بچے گا implies یہاں آپ کا بچے گا x y z کے ساتھ گناہ میں کیا سب ہے x y square بلتے رہیے اب plus x y z x y square plus x y z plus x z square ٹھیک ہے plus y q ٹھیک ہے اب plus y square z plus y z square یہ لکھ دیا اوپر بلا x y square plus x y z plus x z square plus y q plus y square z plus y z square minus میں minus میں کیا سب ہے minus ہوگا y x square ٹھیک ہے minus y x square minus x y square ٹھیک ہے minus y q minus z x square minus x y z ٹھیک ہے آب minus z y square minus کیا ہوگا z y square اس کو ہم نے گناہ میں لکھ دیا کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے برابر برابر اس سیٹ میں دیکھو کون کون کٹنے والا ہے plus y square minus y square کٹ گیا کٹا اب بڑا والے کو پہلے لکھو برابر ہوگا آپ کا z square minus x square z square minus x square plus لکھو y z minus لکھئے x y لکھ دیا آرام سے بھئیہ y z minus x y آپ دیکھتے ہیں اوپر میں کون کون کٹنے کا چانس آپ کا بن رہا ہے تو پہلا بات آپ کو ہوگا ایک سر x y square plus میں ٹھیک ہے اور یہاں x y square minus میں سر جو plus میں ہے y minus میں ہے کٹ گیا دوسرا آپ کو ہوگے x y z plus میں ہے اور یہاں آپ کا x y z minus میں ہے کٹ گیا کٹا اب y q plus میں ہے y q minus میں ہے کٹ گیا کٹا اب یہاں دیکھئے یہاں پہ آپ کا کیا x z square نہیں ہے minus میں یہاں ہے y square z اچھا ہاں minus میں y square z یا z y square ایک کے بعد ہوا نا دونوں تو آپ کا کٹ گیا اب جو plus میں ہے وہ minus میں نہیں ہے تو وہ تو آپ کا بچ جائے گا کیا کیا بچا اس کو آپ بچا جیسے لکھو یہاں بچ گیا x y z یہاں آپ کا implies that implies that یہاں کیا بچا یہاں آپ کا بچ گیا implies that x y z x y z لکھا ٹھیک ہے x y z لکھنے کے بعد جارہ گوھر کریے یہاں آپ کا بچا x z square ٹھیک ہے دیکھئے بچا جیسے x z square minus z x square plus y z square minus y x square چار بچا ایک plus ایک minus پہلے اس کو لکھو x z square minus اس کو لکھو z x square اچھا رہے گا پھر اس کو لکھئے plus y x z square پھر لکھو minus y x square لکھ دیا ٹھیک ہے دیکھئے کیسے کیسے لکھا x z square minus z x square plus y z square minus y x square اس کے بعد ادھر جو آپ کا چارو ہے اس چارو کو اتار دو بعد میں دیکھا جائے در کیا کیا بچا آپ z square minus x square plus y z minus x y بچا plus y z minus x y کو جتنا بچا اس کو ہم نے بچا جیسے لکھ دیا اب لکھو x y z ٹھیک ہے اب آپ کو لگے گا اس میں x z ہے یعنی دونوں میں سے آپ x z کو آرام سے common لے سکتے ہیں ہم نے کس کو common لیا x z کو common لیا یہاں ایک ڈھو z بچے گا یہاں ایک ڈھو x بچے گا z minus x ہوا ملو ہوا یہ دونوں میں ہم نے x z کو common لیا x z کو common لیا بچے گا یہاں x بچے گا z minus x ہوا پھر y z square x square دونوں میں y کو common لوں y کو common لیں گے تو y کو common لیں گے تو اندر میں بچے گا z square اندر میں بچے گا minus x square اگر آپ تھی ہے تو رج بول دینا no problem ٹھیک ہے اب z square minus x square تو اس کو آپ بچہ جیسے لکھ سکتے ہو z square minus x square کو آپ کیا لکھ سکتے ہو z minus x گنا z plus x لکھ دیا y z minus x y میں اگر y کو common لے لگے یہ دونوں میں y کو common لے لیتے ہیں y کو common لیں گے یہاں پہ کیا بچے گا z وہاں کیا بچے گا x تو y کو common لیا تو اندر میں آپ کا بچ گیا z minus x y کو common لیا تو اندر میں آپ بچ گیا z minus x بولو any problem no problem ٹھیک ہے آو آجائیے اب یہاں بھائیا کیا کیا ہونے والا ہے جرہ گوھر کریے یہاں آپ کا بچا implies that x y z ٹھیک ہے اور x y z ٹھیک ہے x y z گنا میں ہے یہ دونوں میں x z کو common لیا تھا x z کو common لیا تھا چلیے تو یہاں بچا تھا z minus x یہ دونوں میں ہم نے kis کو y کو common لیا تو z square minus x x ٹھیک ہے اور plus y گنا جہاں y z square minus x square اس کو common آ جائے گا z minus x کو common لیں گے تو یہاں پہ کیا بچے گا z plus x اس میں کیا بچے گا y z plus x plus y کوئی دکت کا بات نہیں ہے اب پھر آخری step میں جرح گول کر یہاں آپ کا implies that x y z ہو گیا اور یہاں دیکھئے x z ہے x z کو لگ دیا نہیں دونوں میں کچھ common لے لیتے ہیں پہلے کیا common لیں گے بھائی دیکھو یہاں بھی z minus x ہے یہاں بھی z minus x ہے تو direct common لے لیتے ہیں یہاں ہم نے لکھا implies that x y z ٹھیک ہے یہ دونوں میں سے z minus x کو common لو اگر plus y into z plus x y into z plus x کا مطلب کیا ہوا is کا مطلب ہوا y z plus y x یعنی plus y z plus y x بلو اتنا بچا اب ارابر اس سائیڈ میں ہو گیا z minus x گنا z plus x plus y کو دیکھ اب آپ تورت کہو گے دونوں طرف آپ z minus x z minus x کٹ گیا اب جو کٹ گیا سو کٹ گیا بچا کیا x y z گنا پہلے اس کو لگ دو اچھا لگے x y پھر اس کو لگ دو y z اچھا لگے plus y z x y plus y z z x برابر کیا برابر بچے گا x plus y plus z برابر کیا x plus arrangement دیکھ دیا دونوں طرف z minus x کو کٹ دیا گناہ میں آپ کا z minus x کٹ دو کٹ آنے کے بعد جو بچ گیا وہ ہی اتنا برابر ہم کو proved کرنا ہے تے جی صاحب اس کو لکھ لیجئے تھوڑا long question ہے لیکن اتنا کٹھ نہیں ہے کہ آپ کے جیسا بچہ نہیں اس کو بنا ہو گیا نگلی اسم میٹا سکتے ہیں اچھا سلکھ کے ایک بار practice کر لیجئے ہاٹ اتنا نہیں ہے لمبا ہے تھوڑا سا سوال جب بھی پوچھا جائے بھی long question میں ہی یہ سب question پوچھا جائے گا اس کے بعد دس کا پہلا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے سترہ نمبر سب سے زیادہ بچوں نے سترہ نمبر ہی کومنٹ کیا ہے جو سوال نہیں بنا ہے اور اگر کوئی سوال ایسا لگتا ہے جو نہیں بنا ہے تو آپ بول دینا ہم پروپ کرنا ہے determine on top a square b square c square a square b square c square ادھر a square minus b minus c ka hall square جہاں پہ ہے b square minus c minus a ka hall square جہاں c square minus a minus b ka hall square جرہ گور کر یہ پہلا لکھا a square b square c square پھر a square minus b minus c ka hall square b square minus c minus a ka hall square c square minus a minus b ka hall square اور تیسرا kolom میں ہے b c c a اور a b تیسرا kolom میں b c c a اور a b ورابر آپ ہم کو گور سے دیکھو گے تو a squire b squire c squire اور پہلا column میں بھی a squire b squire c squire تو ہم لوگ calculation کو آسان کرنے کا مطلب determinant کو چھوٹا کرنا چھوٹا کرنے کے لیے ایک بات بتاؤ اگر یہ آپ کا جیسے دوسرا column ہے اگر ہم دوسرا column میں پہلا column کو گھٹا دیں گے تو a squire b squire c squire تو ایک کے بار میں ختم ہو جائے گا ختم ہوگا کی نہیں ہو گا ہوگا تو ہم ایک پہلا operation کرتے ہیں column 2 2 column 2 minus column column one column two میں column one کو ہم گھٹاتے ہیں تو column one تو جس کاتس ہوگا a square b square c square اور column two میں آپ کا کیا ہوگا minus of b minus c کا hall square پھر minus of c minus a hall square پھر minus of a minus b کا hall square پھر column three جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا b c c a a b b c c a اور a b b c c a اور a b a square b square c square minus of b minus c کا hall square minus of c minus a ka hall square minus of a minus b ka hall square ادھر ہوگیا b c c a b کہاں چلا گیا یہ دیکھو اس میں سے اگر اس کو گھٹائیں گے یہ ختم اس میں سے اس کو گھٹائیں گے یہ ختم اس میں سے اس کو گھٹائیں گے اب ہے تینوں میں minus ہے تینوں میں minus ہے تو آپ کے منمی ہوگا سر minus کو آپ common لے لیجیے اس سے ہمارا calculation جو ہو جائے گا وہ آسان ہو جائے گا تو ایسا کرتے ہیں column two میں سے minus کو common لے لیتے ہیں جہاں جیسے b minus c کا hall square ہے تو وہی formula لگ جائے گا b square plus c square minus 2 bc آگے دیکھا جائے گا اب تھوڑا سوال کو مٹا دیتے ہیں بہت لمبا question مٹا دیں مٹا سکتے ہیں سوال مٹا دیتے ہیں آپ کے پاس کتاب ہے ہی question کو مٹا دیتے ہیں لیچس سے تو بنا ہی رہے آپ کے سامنے میں ہے ٹھیک ہے چلیے برابر آپ دیکھئے minus کو ہم نے common لے لیا اب ادھر کیا بچا آپ کا یہاں آپ دیکھئے پہلا کولم میں a square b square c square دوسرا کولم میں b minus c کا hall square ہے b square plus c square minus 2 bc پھر c minus a کا hall square میں c square plus a square minus 2 c ہے a minus b کا hall square میں a square plus b square minus 2 a b ہو گیا پھر تیسرا کولم کا adjust کا تس اتار دیجئے b c c a a b کو ہم نے اتار دیا اتارا تو پہلے آگے minus ہے b minus c کے hall square کو توڑا b square plus c square minus 2 bc c minus a کے hall square کو توڑا c square plus a square minus 2 c ہے a minus b کے hall square کو توڑا a square plus b square minus 2 a b اب سوال اٹھتا ہے یہاں پہ minus 2 bc اور یہاں پہ اس کے صدام ہے plus bc تھوڑا چھوٹا کرو تو minus 2 bc میں اگر 2 bc کو جوڑ دیں گے تو minus 2 bc ختم ہو جائے گا calculation ہمارا آسان ہو جائے گا تو operation ہم کرتے ہیں column 2 2 column 2 plus 2 times of column 3 column 2 میں کس کو جوڑنا ہے column 3 کو جوڑنا ہے کیا کر کے تو 2 سے multiply کر کے یعنی operation ہوگا column 2 plus 2 times of column 3 بولو column 2 plus 2 times of column 3 column 2 2 column 2 plus 2 times of column 3 تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا برابر minus of پہلے minus لکھا پھر پہلا column کا چیز لکھیں گے برابر minus of پہلا column کا چیز لکھیں گے a square b square c square ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہاں دیکھو یہاں آپ کا بچے گا b سکوائر پلس c سکوائر یہاں آپ کا ہوگا c سکوائر پلس a سکوائر یہاں ہوگا a سکوائر پلس b سکوائر کیسے دیکھو minus 2 b c میں plus 2 b c ہو گیا کیسے یہاں دیکھئے یہاں پہ آپ کا ہوتا b سکوائر plus c سکوائر minus 2 b c اس میں آپ دو دیکھانے کا تو ضرورت نہیں ہے پھر یہاں جیسے دیکھئے آپ کا minus 2 c a 2 c 2 c a اس میں آپ کیا جوڑتے plus 2 a b چونکہ ہم نے operation کیسے کہا column 2 plus 2 times of column 3 column 2 plus 2 times of column 3 پھر اس side میں آپ کا کیا ہوگا b c c a اور a b b c c a a b لگ دیا آب ہے minus 2 b c plus 2 b c minus 2 c plus c a minus 2 a b plus a b ختم ہو گیا ہے نہیں اب یہاں دیکھو یہاں b square plus c square a square c square plus a square b square a square plus b c c square مطلب اگر column 2 میں column 1 کو جوڑ دیں تو ہمیشہ ہو جائے گا a square plus b square plus c square operation کرتے ہیں column 2 2 column 2 plus column 1 ok آگے میں تو آپ کا minus ہوگا minus کیسے ہوگا آپ دیکھئے رہے ہو آپ کے سامنے میں ہے ٹھیک ہے تو آپ آگے میں minus ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا دھیان دیجئے گا ہم نے آپ کا کیا کیا column 2 میں column 1 کو جوڑا column 1 just cut us a square b square c square in column 2 میں کیا b square plus c square b square plus c square plus a square c square plus a square plus b square a square plus b square plus c square ٹھیک ہے اس side میں column 3 میں just cut us b c c a b دیکھیں جس میں operation کرتے ہیں جس میں operation کرتے ہیں صرف اسی میں change آتا ہے اگر آپ column 2 میں operation کروگے تو column 1 میں کوئی change نہیں آئے گا column 3 میں کوئی change نہیں آئے گا سمجھ رواد کو ٹھیک ہے آپ کہو ایک سار column 2 میں تو ہر جگہ ایک چیز ہے a square plus b square plus c square اسے کیا ثابت ہوتا ہے column 2 میں سے a square plus b square plus c square کو آسانی سے کومن لیا جا سکتا ہے چلیے یہ اس ٹیپ کم سکم لکھ لیجے جو ہم کو مٹانے میں سوریت ہو لکھ سکتے ہیں آپ مٹائے یہ lhs ہے آئیے column two میں a square plus b square plus c square کو آپ آسانی سے کومن لے سکتے ہیں تو منس تو ہے ہی آگے میں اس کا دیکھ a square plus b square plus c square کومن لے جو بچا اس کو بڑیاں سے لکھ دو a square b square c square دوسرا column میں آپ کا بچا one 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 تیسرا column میں دیکھو b c c a b b c c a اور a b بچا اب جیسے ہی one 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 ہے تو سوچو ہمارے چہرے پر مسکان آجائے گا کیوں آجائے گا one 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 ہے تو اس کو zero لانا آسان ہے کیوں one میں one گیا تو zero پھر one میں one گیا تو zero ٹھیک ہے ایک بار operation کیسا کریں گے اس کا نام ہے r1 اس کا نام ہے r2 اس کا نام ہے r3 ایک بار ہم r1 میں r2 کو گھٹائیں گے پھر ایک بار ہم r2 میں r3 کو گھٹائیں گے ٹھیک ہے تو ہاں لکھو operation operation کیسا ہوگا r1 2 r1 minus r2 دوسرا operation لکھو r2 2 r2 minus r3 ایک بار r1 میں r2 کو گھٹائیں گے ایک بار r2 میں r3 کو گھٹائیں گے سمجھ گئے بات کو ایک بار r1 2 r1 minus r2 r2 2 r2 minus r3 اب دیا آئی دھر اندر میں دیکھئے گا r1 minus r2 a minus b square ٹھیک ہے پھر 1 میں 1 گیا تو 0 پھر bc میں c a گیا تو bc minus c a لکھ دیا رہا ہم سے a square minus b square 0 bc minus c a پھر یہاں دیکھو b square c square گھٹائی یہ آپ کہ b c a minus a b c a minus a b a square minus b square 1 میں 1 گیا تو 0 bc minus c a پھر b square minus c square 1 میں 1 گیا تو 0 c a minus a b ٹھیک ہے اب تیسرا kolum کو جس کا تس لکھو c square 1 a b ٹھیک ہے اب گور کریے گا تو اس determinant میں دوسرا kolum میں double 0 ہے یعنی اس determinant کو دوسرا kolum کے long آسانی سے توڑا جا سکتا ہے جس kolum میں زیادہ 0 ہو اس ہی کے long amelok determinant کو توڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 0 گنا اس کا کو فیکٹر ختم یہ 1 گنا اس کا فیکٹر خالی بچ جائے گا یہ 1 گنا اس کا کو فیکٹر آپ کا بچ جائے گا تو یہ آپ کا ہو سکوئر منس بی سکوئر بی سکوئر منس سکوئر پھر ادھر کیا لکھیں گے بی سی منس سی اے پھر ادھر کیا لکھیں گے سی اے منس اے بی لکھ دیا ہے نا ہو گیا ہے نا منس کیسے آیا position کے قرم دیکھو تیسرا رو دوسرا دوسرا column تین دو پہنچ odd position تو اس کے آگے کچھ منس ہو گا منس منس پلس ٹھیک ہے تھوڑا اس کو آپ لکھ لیجئے جو اس کو مٹا سکے جلدی سے long question دونوں سوال آپ نے بہت لمبا لمبا پوچھا ہے لکھ پھائیں سب ہو گیا ہو گیا سب کا ہوا 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 مٹائیں چلو مٹار نہیں لکھ پائے تو ہم کیا کر سکتے آپ لکھئے تجیس آپ کو لکھنا پڑے گا اگر آپ پڑھنے کے لئے چاہتے ہیں تو مہنت تو کرنا پڑے گا ہم سوچ اگر مہنت کر بہن چلیے لکھ لیا میرے بھئی چلو اب ایک بات بتاؤ مہنس مہنس پلس thank you ویری مچ پلس ون ہو گیا گنا ای سکوئر پلس بی سکوئر پلس سکوئر گنا دیکھئے کیا سب بچا ادھر ای سکوئر مہنس بی سکوئر آپ طورت کہو گے اکثر ای سکوئر مہنس بی سکوئر کے جگہ پہ ہوگا ای مہنس بی گنا پلس بی پھر بی سکوئر مہنس سکوئر کے جگہ پہ بی مہنس سی گنا بی پلس سی پھر آئیے بی سی مہنس سی اے مہنس سی کو کومن لیتے ہیں تو مہنس سی کو کومن لیں گے پہلے بچے گا اے مہنس بی بی سی مہنس سی اے کومن لیا اے مہنس بی بچا سی اے مہنس بی میں مہنس اے کو کومن لیا تو پہلے آپ کا بچے گا بی مہنس سی بچے گا بچے گا اب آجائیے اب ہے پہلا پہلا رو میں سے کس کو کومن لگے اے مہنس بی کو دوسرا رو میں سے کس کو لگے کومن بی مہنس سی کو آجائے ادھر ہو جائے گا آپ کا اے سکوائر پلس ب سکوائر پلس سی سکوائر پہلا رو میں سے ہم نے اے مہنس بی کو کومن لیا دوسرا رو میں سے ہم نے بی مہنس سی کو کومن لیا پہلا رو سے اے مہنس بی کو کومن لیا دوسرا رو سے بی مہنس سی کو کومن لیا کومن مینس اے ہے مینس سی مینس اے ہے نا تو مینس کو بھی کومن لے لو دوسرا کولم میں سے یہاں مینس آگیا تو یہاں وہ کیا بچے گا یہاں بچے گا اے پلس بی یہاں کیا بچے گا بی پلس سی اور یہاں پہ مینس کو کومن لیا یہاں بچے گا سی یہاں بچے گا یہ سمجھا پھر سے سنو دوسرا کولم میں سے مینس کو کومن لیا پھر یہاں اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر پھر پہلا رو سے اے مینس بی کو کومن لیا دوسرا رو سے بی منس سی کو کومن لیا پھر یہاں بچا اے پلس بی بی پلس سی ہے یہاں بچا سی اور اے اب کیا کریں گے اب ہوگا آپ کا مینڈ ڈائگنل کے ایلیمنٹ کا پروڈکٹ منس سیکنڈی ڈائگنل کے ایلیمنٹ کا پروڈکٹ ہوگا اب یہاں لکھئے برابر منس اوپ اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر گناہ اے منس بی ٹھیک ہے گناہ اے منس بی گناہ بی منس سی ادھر اگر گناہ لکھوگے کیا لکھوگے اے پلس بی گناہ اے منس اوپ بی پلس سی گناہ سی ہوگا ایک بار کیا ہوگا مینڈ ڈائگنل کے ایلیمنٹ کا پروڈکٹ اے پلس بی گناہ اے منس اوپ بی پلس سی گناہ سی مینڈ ڈائگنل کے ایلیمنٹ کا پروڈکٹ مینڈ ڈائگنل کے ایلیمنٹ کا پروڈکٹ ٹھیک ہے اب آپ کا بچا برابر M.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.B.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A ہے کیا کریں میرے بھائی یہاں پہ آپ کا ہو گیا اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر ٹھیک ہے مینس کو ایڈجسٹ کریں گے گناہ اے مینس بی ہے نا گناہ بی مینس سی مینس کو گناہ کرو مینس کو گناہ کریں گے جہاں مینس سی سکوائر ہے وہاں کیا ہوگا پلس سی سکوائر جہاں پلس اے سکوائر ہے وہاں کیا ہوگا مینس اے سکوائر جہاں مینس بی سی ہے وہاں کیا ہوگا پلس بی سی جہاں پلس بی اے وہاں کیا ہوگا مینس بی اے نہیں سمجھا کیسے گیا سمجھ گیا مینس سے گناہ کریں گے سب کا چین بدل جائے گا سکوائر والے کو پہلے رکھا سنگل سنگل والے کو اس کے بعد میں رکھا ٹھیک ہے اب یہاں آپ کا بچے کا برابر میں a square plus b square plus c square گناہ a minus b گناہ b minus c اس سائٹ میں دیکھو گے جہاں پہ آپ کا c square minus a square c square minus a square کے جگہ پہ کیا ہوگا c minus a گناہ c plus a اب جہاں b c minus c اے ہیں وہ دونوں میں اگر b کو کومل لیں گے تو آپ کا کیا ہوگا c minus a b کو کومل لیں گے تو آپ کا کیا ہوگا c minus a چلے گا چلو اب یہاں لکھو برابر minus کہاں چلا گیا تو سمجھ گئے تھے اب برابر ہوا آپ کا a square plus b square plus c square ٹھیک ہے گناہ a minus b گناہ b minus c یہ دونوں میں سے c minus a کو کومل لوں گناہ c minus a اب یہاں اندر میں کیا بچے گا c plus a وہاں کیا بچے گا b بچا اب بچہ جیسے پہلے e سب کو آگے لکھ دو تھوڑا probe کرنے مسئولیت ہوگا برابر لکھئے a minus b b minus c c minus a گناہ a plus b plus c گناہ a square plus b square plus c square ہو گیا rhs ہو گیا probe ہو گیا بسواس کرتے ہیں آپ آسانی سے اس سوال کو سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آجل دی لکھئے گرہ ایس دیب tolaßا ٹھیک ہے جاتک دیکھ رہن برابر دیکھ لیچے رچس اے ہی تھا ای منس بی بی منس سی سی منس اے گناہ اے پلس بی پلس سی گناہ اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر رچس ہو گیا سوال اچھا ہے لمبا سوال ہے لیکن آپ چاہیں گے تو آسانی سے سوال کو بنا سکتے ایک آدوار پریکٹس کرنا ہوگا پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے لئے یہ سوال آسان ہوگا تھوڑا جلد ہی لیچے بس دیکھ لیے سو ہو گیا اس گرن سوٹ لے لیچے چلیے اب آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پریکٹس سوال بتایا ایکسرسائز سکوائر پلس بی ایکسرسائز سکوائر پلس بی میں جو سوال ہوگا آپ کومنٹ کے مادیم سے آج لکھئے اس سوال کو ہم آپ کو بتا دیں گے سمجھ گئے تب ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سکوائر پلس بی اس میں لگے گا کہ نہیں بن رہا ہے اب تورت لکھئے گا لیکن ایک آدھ بار پریاس کر لینا پہلے ٹھیک ہے بنانے کا کیونکہ کنسپٹ آپ کا کلیر ہے ایک آدھ بار بنانے کا پریاس کر لیجے پھر اگر نہیں بنتا ہے تو آپ ہم سے پوچھئے ہے نا اب اگرہ کلاس میں تب ہم لوگ جائیں گے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو میں وہ کافی امپورٹنٹ کلاس ہوگا تھانکیو ویری مچ آپ کا دین سوپ ہو آپ کا اپنا ویمانیو سر ماتھمیٹکس اوکے